اسلام علیکم ایرون ویلکم بیک ٹو مائی چانل ایم جیو ویریہ کا معلومی کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت تھی ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے بہت ساری لوگوں کے انسٹرگرام پر ریکوائز رہی ہے کہ بھئی اپنا ہوتیل دکھا چلے جی اب روم ٹور کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے چانل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دیجئے اور اگر آپ میری سٹوریز دیکھنا چاہتے ہیں امرہ سے متعلق تو انسٹرگرام پر فالو کر لیجئے گا چلیں جی ویڈیو شروع کرتے ہیں مائنگی جی ایٹ فلور پر اور یہ اس طرح ہے اور یہ ہے ایٹ زیرو فور اور میرا ہے ایٹ زیرو تھوی تو یہ ہو گیا جی ایٹ زیرو تھوی اور جیسے ہی یہ کھولے گا تو سب سے پہلے میں آپ کو فل لوگ دکھاتی ہوں چھا اس روم کی سب سے اچھی بات اگر میں آپ کو بتاؤں اسپیشلی اس ہوتیل کی اس ہوتیل کی سب سے اچھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایسی بھی ہے اور فین بھی ہے مجھے میرے پیرنٹس کو ہمیں سے کسی کو بھی ایسی جو ہے وہ پراپر سوٹ نہیں کرتا تو اس میں ایسی اور فین دونوں ہیں تو ہم ایسی کھول کر بلکل سلو سا فین کھولیں تو ہمیں ٹھیک لگتا ہے تو اس لیے جیسے میرے جیسے کوئی لوگ ہیں تو ان کے لیے تو یہ بیسٹ آپشن ہے یہ جی ہمارا بیک پڑا ہے یہ امہ کا ہے یہ میرا ہے اور یہ میرے پاپا کا ہے سوری یہاں پر تھوڑا سا میسٹ اپ ہوا ہے کیونکہ ظاہر سے باتیں ہم رہ رہے ہیں تو سب چیزیں سیٹ کی ہوئی ہیں یہاں پہ شوز بغیرہ پڑے ہوئے ہیں اور وہ شوز میں نے بھی پہن کے جانے ہیں ان سائیڈ ٹیبلز بے ہم نے سمان رکھ لیا ہے جو یوز ہو رہا ہے اور یہ کپس ہیں کہ اگر کبھی چاہے لے کر آ جائے ہیں یہ پانی کی بوٹلز ہیں پانی کی بوٹلز باہر لوگ دے رہے ہوتے ہیں یہ جی پاپا کا بیگ ہے میرے پاپا بھی عمرہ کے لیے گئے ہیں تو وہ احرام والا بیلٹ پہن کے گئے ہیں ورنہ وہ یہ والا بیگ لے اچھا جی یہاں پر میرے جیسے لوگوں کے لیے اگر انہیں اسکارف باندھنا ہو تیار ہونا ہو اور اس طرح پورا ایک ڈریسنگ ٹائپ ہے یہاں پر آپ اپنا سامان رکھیں اور یہاں پر جی آپ ہو جائے ریڈی جیسے کہ میں نے ابھی اسکارف باندھا ہے اور جی یہ ہو گیا اچھا جی فریج بھی ہے یہاں ہم نے بوٹلز ابھی یہ زمزم کی رکھی ہوئی ہیں وہ ایک جوس ہے مینگو کا اور یہ مٹھائی یہ ہے جی ہمارے بیک پیکس اور یہ والا بیڈ میں نے لیا ہے وہ ممہ کا ہے وہ باپا کا ہے اس کے علاوہ تھری پلک بھی ہے یہاں پر جو آپ یوز کر سکتے ہیں یہ جی یہ فریج چلا ہوا ہے اور یہ ٹی وی کا تار تھا مطلب ایلیٹی کا جو کہ ہم نے اتار دیا ہے کیونکہ ہمیں کوئی خاص ضرورت ہے نہیں تو اس لیے فائدہ اچھا جی یہاں پر بھی ڈرارز ہیں اس کے اندر یہ میرا لیپ ٹاپ رکھا ہے یہ میری میڈیسنز ہیں اور اس کے اندر بھی یہ سب میری کیپس ہیں مطلب کہ یہ انر کیپس ہیں اور یہ عمرہ بک ہے یہ بھی کچھ میڈیسنز ہیں یہ ہے جی روم اچھا اب اس روم کی جو سب سے ہی خوبصورت بات ہے میرے لیے وہ یہ ہے کہ آپ اس کا جسٹ باہر کا لکھ دیکھئے یہ ہے جی یہ ہے جی ابراہیم الخلیل روڑ جتنے لوگ آ چکے ہیں انہیں معلوم ہوگا یہ ہے مصفلہ کبری اور یہ ہے وزارت کا آفس عمرہ و حج وزارت کا آفس ہے یہ والا یہ مصفلہ کبری ہے اور یہ والا جو ہٹل ہے یہ ہے الاولیان الخلیل ہٹل اس سے پہلے فلسطین ہٹل ہے جو کہ بہت ہی فیمس ہے اور یہاں سے ہم چل کے آئیں گے چل کے آئیں گے چل کے آئیں گے یہ بروزٹ الفیروز ہے اور یہاں پر ہے جی فندق اولیان گولڈن ہٹل جو کہ میری ہٹل کے اب جتنے لوگوں کا کنسرن تھا کہ بھئی کیا قریب ہے تو دیکھ لیجی یہ زمزم تاور یہ بنا زوم کیے دکھا رہی ہوں میں ٹھیک ہے 500 میٹرز پر کہا مطلب 500 میٹرز پر ہی ہے یہ والا ہٹل تو اور اس کا جو نام ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ ہے جی شمس اسالہ ہٹل فندق شمس اسالہ ٹھیک ہے اس کے ایٹھ فلور پہ میرا روم ہے نیچے شاپس یہ جی ہم دوپہر کا کھانا کھا رہے ہیں یہ تیما ہے دس ریال کا یہ ہٹل کا کھانا اچھا ہے اور ریزنیبل بھی ہے میں اس کے ویڈیو ضرور اپلوڈ کروں گے اور یہ دہی دو ریال کا الگ سے ہے اور یہ تین روٹین ہوں نے دس ریال کے ساتھ ہی دیئے آپ دیکھیں ان کا سائز کتنا اچھا ہے چلیں جی کھانا شروع کرتے ہیں Ayat میلا ہے فریش ملک& ڈیٹس بس یہی یہاں کے خوبصورتی ہے جو جتنا فورٹ کر سکتا ہے وہ بانٹتا ہے چیزیں ماشاءاللہ یہ ہے جی چاپ فروٹ اور المرائی کا لبن تھوڑا سا سنیکنگ کا دل کر رہا تھا تو ممہ نے یہ لے لیا اور میں نے لبن لے لیا یہ ہے جی خوبصورت سا منظر یہ لیا ہے جی بن داؤد سے جو بن داؤد ہے جی شرکہ مکہ یعنی کے مکہ ٹاور میں ایک لاک ٹاور میں نہیں مکہ ٹاور میں اور ادھر ہم دونوں بیٹھے ہیں جی مابیٹی الحمدللہ الحمدللہ اور یہ خوبصورت سا منظر انجوائے کر رہے ہیں یہ تھا جی پہلے میرا ہوتیل اور یہاں پر میں اپنے پہلے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھتی تھی اس ہوتیل میں جتنے بھی لوگ ہم لوگ ساتھ تھے ماشاءاللہ ہمارا اتنا اچھا ایکسپیئنس رہا تھا کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن سے اتنا دلی لگاؤ ہے ظاہر سی باتیں ہم ایسی خوبصورت جگہ پر ملے تھے اور یہاں پہ بس ہی جتنی جاتی رہتی ہے ماشاءاللہ کوئی آتا ہے اور کوئی جاتا ہے تو اتنا اچھا جی پیرا ایکسپیئنس رہا تھا الحمدللہ اس گروپ کے ساتھ کہ ابھی بھی یاد کرتے ہیں تو بہت اچھا رہتا ہے سب بہت اچھے تھے اور دعا ہے کہ آئندہ بھی اللہ پاک ہمیں کبھی ایک ساتھ آنا مسئل کریں رشاہ اللہ میں اپنی کتنی ویڈیوز میں یہ بات کہہ چکے ہوں گی جب آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے کیونکہ جب بھی میں یہ کلپ بنا رہی ہوں ماما کے ساتھ سے چلتے ہوئے تو تو میں ہمیشہ جو ہے وہ یہاں جب روڈ سے گزرتی تھی تو میں یہ سوچتے تھے کہ میں کب اپنی امی کے ساتھ ایسے وہ بھی رات کے وقت ان شاپس کو دیکھوں گی اور ان شاپس کو ایکسپلور کروں گی اور ایسے جو ایکسپلور کرنے کے لئے تو کچھ نہیں ہوتا سب شاپس جو ہیں وہ سیم ہی ہیں لیکن بس ان گلیوں میں چلنے کی ایک الگی بات ہے ایک خوبصورت سا حساس ہے پھر جب ماما ساتھ ہوتا پھر تو کیا ہی بات ہے آنشاءاللہ الحمدللہ کہ اللہ پاک نے خواب پورا کروا لوگوں نے پہلے میری ناشتے کی ویڈیو دیکھی ہوگی اور بہت سارے لوگیں بولتے تھے کہ ہم نے وہاں جا کر ناشتہ کیا ہے تو یہ رہا جی وہ گلی میں ریسٹورنٹ میں اس ریسٹورنٹ کی ایک پروپر ویڈیو انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ صبح ہو یا تو پھر کل ضرور بناوں موسیقی موسیقی پاکستان أدخل مران 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 موسیقی یہ مل رہے ہیں جی حرم کے بالکل پاس یہاں اس کلپ کے میں نے وائس ختم کر دی ہے کیونکہ یہاں پر جو میں انفرمیشن دے رہی ہوں وہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی مسٹیک ہوئی تھی اور یہ میں نے قرآن پاک پر جیس کیے اور صدقہ جاریہ کے لیے رکھ دیئے کسی نے مجھ سے رکھوائے تھے لیکن چونکہ میں پہلے بھی گئی ہوں اور میں نے بھی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ یہی سے غلطتے ہیں یہاں پر بیس ریال کا ایک اور پچاس ریال کے تین قرآن پاک دے دیے جاتے ہیں لیکن یہ جو قرآن پاک ملتے ہیں یہ جب ہرمین شریفین میں صفائی ہوتی ہے تو ہٹا دیے جاتے ہیں کیونکہ ہرمین شریفین میں ایک ہی پیٹرن کے قرآن پاک ہوتے ہیں ایک اردو جیسے بلو کلر کا اور ایک گرین ایرابک اور وہ ایک ہی پیٹرن کے ہوتے ہیں اور اسی طرح کے قرآن پاک وہ رکھنے دیتے ہیں اس کے حوالے سے میں نے ایک سیپریٹ ویڈیو بنائی ہے کہ آپ کس طرح شاپ والے سے بات کر کے اور شاپ والے کو بتا کے کیونکہ اگر آپ شاپ سے بھی لیں گے یہ تو باہر مل رہا ہے لیکن اگر آپ شاپ سے بھی لیں گے تب بھی آپ کو پہلے وہ یہی والے قرآن پاک دیں گے کیونکہ یہ سستے ہوتے ہیں تو لوگ آرام سے لے لیتے ہیں یہ بیس ریال کا کہتے ہیں اور پھر پساس ریال میں تین دے دیتے ہیں یا پندرہ ریال کا بھی ایک دے دیتے ہیں لیکن جو میں نے ویڈیو بنائی ہے اس پہ آپ جا کر دیکھئے گا جو پیٹرن کا قرآن پاک ہرمین شریفین میں رکھنے دیتے ہیں وہ تقریباً آپ کو ملے گا چالیس سے پچاس ریال کا ایک اور وہی پیٹرن ٹھیک ہے اٹھا دیے جائیں گے جب صفائی ہوگی تو میں نے کہا کہ اس پر بھی ویڈیو بناو اور جو ویڈیو میں نے سیپریٹ بنائی ہے اس کا لنک میں دسکرپشن میں ضرور دے دوں گے کہ آپ جا کر ضرور وہ ویڈیو دیکھئے گا تاکہ آپ اپنی طرف سے رکھیں یا آپ سے کوئی رکھوائے یا آپ کسی سے رکھوائیں تو آپ کو پہلے سے معلوم ہو کہ وہ کتنے کا ہے اور وہ کس طرح جا کر پڑھیں کیونکہ وہ ٹوٹ جاتی ہیں اور پھر اس طرح بکھری ہوتی ہیں پھر لوگوں کے چپتی ہیں پھر جیسے کہ یہاں پر اچھے کام کا ایک لاکھ سواب ہے تو پھر گناہ بھی ہے ابھی ہو رہا ہے جی تہجد کا ٹائم اور ہم ابھی تھے مطاف میں اب ہم جا رہے ہیں جی پہلے واشیوم اور پھر اوپر جا رہے ہیں آج ما شاء اللہ یہاں پر ہے جی شب جمعہ اور الحمدللہ اچھے سے تواف وغیرہ کر چکے ہیں اب انشاءاللہ جاتے ہیں سبو سبو کابت جی ماشااللہ الحمدللہ حدیرہ حدیرہ نمہ حن شریعت موسیقا 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 موسیقا